بسم اللہ الرحمن الرحیم سینگ والا منڈہ لائے آجائے سینگ والا منڈہ لائے آجائے جو سیاہی میں چلتا ہوں سیاہی میں بیٹھتا ہوں اور سیاہی میں نظر کرتا ہوں یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں اور پیڑ سیاہ ہوں آنکھیں سیاہ ہوں وہ قربانی کے لئے حاضر کیا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ارشاد فرمایا عائشہ چھری لاؤ پھر فرمایا اسے پتھر پر تیرز کر لو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی منڈے کو لٹایا اور اسے دبا فرمایا اور پڑھا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے قبول فرما یہ مسلم شریف کے حدیث ہے ایک سا مطلب یہ ہوا کہ آپ جہاں پر اپنی قربانی کر سکتے ہیں وہاں پر اپنی طرف سے کسی اور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں یہ بات کس سے ثابت ہوئی آقا جی علیہ السلام کی ذاتی گی ربی سے یعنی مسلم شریف کے حدیث پا امام ابو دعود امام احمد امام ابن ماجہ امام دارمی یہ تمام محدثی نکل کرتے ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کے دن دو مینڈھے سینگ والے چتکبریں خصی کیا ہوئے زبا کیے جب ان کا موک کیولا کو کیا یہ پڑھا انی وجہتو ارہیے للذی فطر السماوات والارض علا ملت ابراہیم حنیفم وما آنا من المشرکین انہ صلاتی ونسکی ومحیائی ومواتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبدالک عمرتو وانا من المسلمین اللہم منک و لکا عن محمد وامتہی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھیک ہے جی یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹا جب قبلے کی طرف لٹایا تو کیا پڑا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اپنا مو اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ملت ابراہیمی پر ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں بے شک میری نماز میری قربانیاں میرا جھینا میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سارے جہان کا اس کا کوئی شریک نہیں مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں الہی یہ تیری توفیق سے ہے اور تیرے لیے ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر حضور نے یہ کر کے پڑھا کوشش کرو زبا خود کرو خال اتارنے کے لیے کسائی بلالو ایک سنت ہو جائے گی اب تو عمر ہو گئی ہماری جب بھی ہمارے گھر قربانی ہوتی تھی پچھلے سال تک ہم نے خودی جانور لائے خودی زبا کیا خودی خال چھال اتار کے سارے وہ ایک نا بڑا زبردست قسم کا محول بن جاتا ہے گھر میں جانور آیا ہے وہ ہے اور اس کو زبا کیا جا رہا ہے سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے بہن بھائی سارے مل جاتے ہیں امہ جی کے گھر میں جانور آ جاتے ہیں وہیں پہ زبا کرتے ہیں وہیں پہ سارا ایک تو وہ خوشی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے جانور زبا کیا قربانی کیا دوسرا حضور کی سنت اجا جاتی ہے کہ سائی اس مرتبہ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ آٹھ دس ہزار روپے تو چھوٹے جانور سکا کہیں گیا ہی نہیں اتنا تو کم مز کم لیں گے کم مز کم کیوں تو دس ہزار روپے آپ جانور دینے کی بجائے آپ خود کریں آہ جو نہیں کر سکتے والگ بات سیکھ لینے سے سب کچھ آ جاتا ہے ہمارے ادارے کے اندر جتنے بھی جانور زبا ہوتے ہیں جب اببا جی حیات تھے اس وقت یا میں زبا کرتا تھا یا پھر اببا جی خود زبا کرتے تھے باقی کھال وغیرہ جو ہے وہ باقی کسائیوں کے ذمہ بڑا جانور زاری بات ہے وہ پھر انہی کے ذمہ لگا دیتے تھے چلو بھئی ہمیں اس بات کا اتمنان ہوتا تھا جانور حلال ہوا ہے جانور حلال ہو گیا یہ جس طرح مٹی کے اوپر پانی پڑتا ہے بارش آتی تو مٹی میں سے کئی کیڑے نکل آتے ہیں موسمی کیڑے تو یہ قربانی کی دنوں میں موسمی کسائی آ جاتے ہیں اور کئی ہم نے خود پکڑے ہیں عیسائی ہندو وہ مسلمان کسائی بن کے کیونکہ مسلمان کسائیوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کی اتنی بوکھنگ ہوتی ہے تو پھر یہ موسمی کسائی نکل آتے ہیں بار میں اور وہ پھر بجائے اس کے کہ آپ کا جانور حلال ہو وہ حرام کر کے جاتے ہیں پھر اپنا اعتمنہ پھر یہ لوگ جانور کو زبا کرتے وہ کتنا ظلم و ستم اس پہ کرتے ہیں رگیں کٹ گئیں ہیں اب خون نکل کے اس نے ٹھنڈائی ہو نا منکہ توڑ کے درمیان میں سے چھوری اندر کو سیڑا دیتے ہیں آرام مغد بھی کٹتے ہیں یعنی تاکہ جلدی جلدی ٹھنڈا ہو جائے وہ اللہ کے بندے جانور جتنا تڑپے گا جتنا ہلے گا جتنے آباد و پاؤں مارے گا اس کے اندر سے خون اتنا نکلے گا اتنا خون نکلے گا اتنی بیماری وہ سارا کچھ بار ختم ہو جائے گا یہ جلدی ٹھنڈا کر دیتے ہیں سارا کچھ اندر ہی رہتا ہے تو اس کے ایک خاص سمیل رہ جاتی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں عام گوشت اور قربانی کے گوشت میں آپ کو نہ سمیل کا فرق آئے گا آپ دیکھ لیں عام گوشت اور قربانی کا گوشت ان دونوں میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق پتا چلے گا کیوں وہ جلدی ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اس کے اندر سے سارا کچھ نکلتا نہیں اس لئے آرام سے ٹھنڈا ہونے دیں یہ کوئی ظلم نہیں ہے جن میں آیا کہ یار یہ تو اس کو تڑپا رہے ہیں وہ تڑپ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تڑپ رہا ہے وہ قربان ہو رہا ہے یہ تڑپنا ہی اس کے لئے بھی اور تمہارے لئے بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ درجات کا سبب ہے ٹھیک ہے نہیں اس لئے میرے آقا نبی علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے جانوروں پر چھوڑی چلائی اور ان کو زبا فرمایا اور امام بخاری نے امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے چت قبرے سینگ والوں کی قربانی کی اور انہیں اپنے دست مبارک سے زبا کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہا کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ وسلم کو دیکھا اپنا پاؤں ان کے پہلو پر رکھا بسم اللہ اللہ اکبر ظاہر بات ہے جب ہم گراتے ہیں نا جی تو اس کی گردن کے کندے کے قریب اٹھنا رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں پاؤں رکھنا ہے پاؤں رکھ دے اٹھنا رکھنا ہے تاکہ وہ ایسے اپنے جو ہے وہ ہلائے نہیں اور اسے چھوڑی جو ہے آگے پیچھے نہ ہو جائے یعنی وہ خراب تو اس کے اوپر پاؤں رکھنا یہ حضور نبی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رحمد دی شریف میں حنش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علیہ المرتضی شریف خدا کو دیکھا کہ دو منڈے کی قربانی کرتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے قربانی تو ایک جانور کی کافی آپ دو کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں لہٰذا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں حضور کے وسال کے بعد حضرت علیہ المرتضی کو دیکھا ہاں جی وہ دو منڈوں کی قربانی کر رہے ہیں مزی نے اس روایت کو نکل کیا ہے آج نے جی وہ بڑا عجیب ہو گئے کہتے ہیں جی آپ کسی کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے قربانی کرنا حرام ہے یہ مسئلہ جا کے رسول اللہ کو سمجھاؤ یہ مسئلہ جا کے علیہ المرتضیٰ کو سمجھاؤ اگر وہ دونوں ٹھیک ہیں تو پھر اپنی اقل کا علاج کرواؤ اگر رسول اللہ امت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اگر حضرت علیہ المرتضیٰ حضور کی طرف سے کر رہے ہیں اور وہ قربانی جائز ہو رہی ہے یہ حضور دیکھیں نا جی ہم زیادہ سے زیادہ حضور تک آپ کو پہنچا سکتے ہیں یا صحابہ تک حضرت علیہ المرتضیٰ خلافہ میں سے حضور نے کہا فرمایا میری اور میرے خلافہ آپ کی سنت پر عمل حضرت علیہ المرتضیٰ خلافہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آپ کا فعل امت کے لئے دلیل حجد اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس اب اس بات پر اعتراض کرنا جی قربانی کسی کی طرف سے نہیں ہو سکتی بڑے تاجب کی بات وہ بھئی زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے فوچھدہ کی طرف سے بھی ہو سکتی اللہ نے توفیق دی تو پہلے اپنی کرو اس کے بعد اگر مزید توفیق ہے تو پھر اپنے فوچھدگان کی طرف سے بھی کرو اس کا آپ کو عجل ملے گا اس کا گناہ نہیں ملے گا اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم